ملک میں نگران حکومت ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کے انقاد کا اعلان کیا جائے تو آج الیکشن کمیشن کے جانب سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلال بٹو زرداری کے جانب سے بھی بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے تو الیکشن کا اعلان ہوا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر نواب زادہ خواجہ محمد خان ہوتی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے احتساب ہو اور اس کے بعد جو ہے الیکشن ہو ہماری ساتھ موجود ہے نواب زادہ خواجہ محمد خان ہوتی صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں خواجہ صاحب آپ کا مطالبہ ہے کہ پہلے احتساب ہو بعد میں الیکشن ہو جبکہ آپ کے پارٹی کی قیادت کا مطالبہ کچھ اور ہے نہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن جلد ہوں ٹائم پہ ہوں یہ ان کا مطالبہ ہے کہ نبی دن کے اندر ہوں میں بھی کہتا ہوں نبی دن کے اندر ہی انتخاب ہوں لیکن دوران انتخاب ہونے تک احتساب بھی ہو وہ گندے انڈے سیاسی پارٹیوں میں جو جس نے گند کیا ہے جس نے اس ملک کو مکروز کیا ہے ان کو گرفتار کر کے اندر کیا جائے وہ جس پارٹی میں بھی کس سے آپ مطالبہ کرتے ہیں اور اگر احتساب نہیں ہوتا تو وہ الیکشن آپ قبول کریں گے احتساب نہیں ہوگا تو آج پاکستان میں یہ آپ آر تین سال بعد آپ اسیملیہ توڑتے ہیں اور ایک کو لیڈر کو کہتے ہیں وہی لیڈر ہیں اس کے علاوہ تو پاکستان میں ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے نا بدقسمت ہے ہم ساری تیس کلوڑ عوام کو اور تو لیڈر میں مل نہیں رہے میاں صاحب ہوتے ہیں یا ہم ہوتے ہیں یا پھر مولانا صاحب ہوتے ہیں یا پھر این پی ہوتے ہیں اور یا پھر کہنا میں یہ عمران خان ہوگا دو سال تو ہم نے عمران خان کو بھی ازمائی لیا تین سال دو سال ہم نے مربع کو بھی ازمائی لیا مربع میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ اس میں اٹھارہ سو پارٹی ہیں تو پتہ نہیں کس کونٹ سے پارٹی کیا کر رہی تھی اور کیا نہیں کر رہی تھی ان سب کو ہم نے ازمالی آئے تو میرے صرف عوام سے مطالبہ ہے کہ خدارہ اس بار سوچ سمجھ کے ایسے لوگوں کو ووٹ دے کہ ان کو کوئی اپنا کردار ہو احتساب کون کرے گا احتساب جو سب سے بڑی طاقت ہے اس ملک میں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے ہم آنکے کیوں بند کریں احتساب فوج کے علاوہ یہاں کوئی نہیں کر سکتا اور ہمارے عاصم ملیر سے بلکل پرزور مطالبہ ہے کہ اگر اس نے الیکشن کرانے اور اس سے پہلے احتساب ضرور کرنا چاہیے بہت شکریہ پاکستان پیپر پارٹی کے مرکز رہنمائن کا کہنا ہے کہ الیکشن ضرور ہو لیکن سب سے پہلے احتساب ہو اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاب کارروائی ہو